بسم اللہ الرحمن الرحیم اقوام مطیدہ میں ہماری حکومت یہ مسئلہ لے کر جائے گی لیکن اس کے علاوہ اور کیا باتیں ہوئی ہیں اس پر بات کریں گے لیکن اس کے ساتھ جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی کامیابین قدم چومے ہیں پاکستان کے وزیر آزم پاکستان تحریک انصاف سے وزیر آلہ پنجاب اور اس کے علاوہ کے پی کے وزیر آلہ جو ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہیں تو کیا صدارت کے کرسے بھی انہی کے حقے چلے گی یا نہیں یا عارف علوی پاکستان تحریک انصاف کو ہٹا کے ان کی جگہ اتزاز ایسن جو پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں وہ ان کی جگہ لے لیں گے یا جو اتحادیوں کے مشترکہ جسے کہتے ہیں نامزد کی ہوئے امیدوار ہیں جناب مولانا فضل الرحمن وہ اس مرتبہ بازی لے جائیں گے اس پر بات ہوگی لیکن اگر بات تخت لاہور کی کی جائے یا صدارت انتخاب کا مسئلہ کیا جائے یا انتخاب کیا جائے تو ہر جگہ پہ جھنگیر ترین صاحب کا جہاز بہت کام آت ہے شاید اسی وجہ سے عارف علوی صاحب نے جھنگیر ترین صاحب کو فوری طور پر وطن واپس بلا لیا ہے اس پہ بھی ہم اپنے آج کے پروگرام میں بات کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نظر دوڑائیں گے پنجاب کی کبینہ پر پنجاب کی کبینہ کے اگر بات کریں تو سابق کبینہ کے مقابلے میں ایک رکن کم ہے یعنی چوبیس کے بجائے تئیس عراقین نے آج حلف اٹھا لیا ہے لیکن آٹھ وزراء کو ابھی بھی کلمدان سونپنا باقی ہے اب اس کبینہ کی طاقت کا ڈنکا بجے گا یا پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ زیادہ پور اثر اور موثر ثابت ہوں گے اس پہ بھی ہم اپنے آج کے پروگرام میں بات کریں گے لیکن آخر میں بات ہوگی جنگل کے قانون کی جیہاں ڈی پی او پاک پتن رزوان گوندل سے رزوان گوندل کو اس وجہ سے اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا کہ انہوں نے جناب خاور مونیکہ سے معافی نہیں مانگی خاور مونیکہ سے کس وجہ سے معافی نہیں مانگی کیونکہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں قانون قانون کی نظر میں کوئی امیر کوئی غریب نہیں ہے کوئی عہدے والا کوئی غیر عہدے والا نہیں ہے سب پاکستانیوں کے لیے ایک جیسا قانون ہے اور جب جو پاکستان تحریک انصاف نے جب انصاف کی بات کی ہے تو شاید یہی قانون نئے پاکستان کا بھی ہونا چاہیے لیکن شاید پرانا پاکستان ابھی پوری طرح سے نیا پاکستان بننے میں کامیاب نہیں ہو سکا اس پہ بھی آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں سینئر اینلسٹ ج کالومیسٹ ڈاکٹر حسین پراچہ صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے ان کا غلام عباس صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر اینلسٹ اور جرنلسٹ روف تاہر صاحب اور رزوان رزی صاحب ویلکم ٹو آور شو سر پراچہ صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سینئر کی اجلاس میں غستہ خانہ مواد پر ایک قرارداد منظور ہوئی ہے لیکن ہمارے وزیر آزم عمران خان صاح آپ کا کہنا ہے کہ یہ تمام مسلمانوں کی ایک طرح کی ناکامی ہے اگر اس طرح کے غستہ خانہ مواد ہر جگہ سے نمودار ہو رہے ہیں تو کیا پاکستان اور باقی ممالک جو مسلمان ممالک ہیں ان کو اکٹھے ہو جانا چاہیے اس چیز پر کس انداز سے اس تمام چیز کو روک کے جانا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کہ ویسے تو مغرب کی طرف سے بہت زمانہ پہلے اس طرح کا غستہ خانہ مواد لکھنے میں اور خاکوں کی صورت میں بھی آتا رہا ہے مگر جو لہر اس غستہ خانہ مواد کی دو ہزار پانچ سے چلی ہے اور اس میں جو یہ اپنا ڈین مارک کے جیلنٹ پوسٹن یہ نام رضی صاحب درست فرمائیں گے کہ اس کا صحیح پروننسیشن کیا ہے انہوں نے بارہ کارٹون جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہوئے شائع کیے تھے اور اس پر خود ڈین مارک کے اندر یورپی ممالک میں اور مسلمان بہت سارے مسلمان ممالک میں بہت اس کے خلاف احتجاج ہوا دو ہزار چھے میں درخواست جو ہے وہاں ڈین مارک کی عدالت میں دی گئی جو کہ مسرد کر دی گئی پھر یہ وہاں کے جو جتنے بھی ہمارے ڈین مارک میں کام کرنے والے آئیمہ مساجد تھے انہوں نے میڈل ایسٹ کا دورہ کیا اور اس دورے میں انہوں نے اس بات کو بہت ہائی لائٹ کیا پھر ساری دنیا میں بڑے شدید قسم کے احتجاج ہوئے اور اس کا حال کیا ہے جی اس کا حال بھی میں ارز کرتا ہوں کہ اس کے بعد وہ جو فرنچ تھار اڈریز سالہ چارلی ہیبڈو انہوں نے 2007 میں پھر اس کے بعد لیبریشن جو تھا ان کا میگزین اس نے بھی اور پھر 2011 میں چارلی ہیبڈو کے دفتر پر حملہ بھی ہوا بہت زیادہ جانے بھی گئیں اور اس کا حل یہی ہے کہ آج جو سینٹ میں قرارداد پیش ہوئی ہے اس قرارداد میں متفقہ طور پر قرارداد پیش ہوئی اور وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مغرب کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کے اس سے جذبات کس طرح مجروح ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ مغرب کے جو کہتا ہے کہ پرندوں کے بھی حقوق ہے وہ مغرب کے جو کہتا ہے کہ جانوروں کے بھی حقوق ہے وہ مغرب جو کہتا ہے کہ جو دنیا کی ہر قوم کے بنیادی انسانی حقوق ہے اسے مسلمانوں کے ڈیڑھ عرب مسلمانوں کے حقوق کیونکہ مسلمان اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے اپنے ماں باپ سے ہر کسی سے زیادہ اپنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ان کی ذات اقدس کا احترام نہ کرے تو اس میں مسلمانوں کو یہ بات بڑے سیریس انداز سے او آئی سی کے یعنی اسلامی کانفرنس کے فورم سے اقوام متحدہ کے فورم سے پورے پھرپور طریقے سے اٹھائی جانی چاہیے اور دنیا میں احتجاج ضرور ہونا چاہیے لیکن اپنی نان کیسے ہیں جو ہے وہ پرامن طریقے سے مسلمانوں کی یہ اجتماعی ناکامی ہے اگر اس طرح کی صورتحال سامنے آ رہی ہے تو دیکھئے اس کے دو پہلوں ہیں ایک اس کا نظریاتی اور دینی پہلو ہے دوسرا اس کا سفارتی پہلو ہے حکومت پاکستان جو نئی حکومت آئی ہے پراجہ صاحب کی اس نے آتے ہی ہالینڈ کے سفیر کو طلب کیا اور اس سے شدید احتجاج کیا لیکن اس کے بعد پھر ہالینڈ کی حکومت نے ایک اس کے بارے میں وضاحت جاری کی اور حکومت پاکستان کو بھی اپنا خط لکھ کے یہ مطلع کیا کہ جناب وہ شخص جو ہے یا جو وہ شخص کا مجموعہ ہے نہ تو اس کا ہم سے کوئی تعلق ہے نہ وہ حکومتی سرپرستی میں کر رہا ہے ہم چونکہ افراد کی ازادیوں پر یقین رکھتے ہیں تو اس لیے ہم اس کو اس حرکت سے نہیں روک سکتے لیکن یہ ہے کہ ہم اس میں شریک نہیں ہیں اب یہ ایک ایکسکیوز ان کے لیے تو شاید ہو سکتا ہو یہی ایکسکیوز فرانس والوں کی طرف سے بھی تھا یہی ڈنمارک والوں کی طرف سے بھی تھا اب دیکھئے مجھے یاد پڑتا ہے میرا خیال ہے کہ یہ روف طاہر صاحب نے یہ خبر دی تھی جب کاردیانیوں نے کینیڈا کی ایک عدالت میں مقدمہ فائل کیا کہ یہ ہمیں غلط طور پر جو ہے وہ غیر مسلم قرار دیا جاتا ہے اور ہم مسلمان ہیں اور ہمیں مسلمان تسلیم کیا جائے تو اس مقدمے کا جواب دینے کے لیے حکومت پاکستان نے بقاعدہ وکلا کا ایک گروپ بھیجا جس کی سرپراہی ایس ایم زفر صاحب کر رہے تھے اور ایس ایم زفر صاحب نے وہ بقاعدہ عدالت کے اندر آرگو کیا اور وہ مقدمہ جو تھا وہ ان کے خلاف اس کا فیصلہ ہوا میرا خیال ہے یہ اس کا نکلتا ہے نظریاتی پہلو جس کے اوپر ہم تیاری کرنی چاہیے لیکن یہ بہت بڑا سوال ہے اگر ہالنڈ کا جس کو نیدر لینڈ بھی کہتے ہیں اس کا جو کہ مشہور معروف کمپنی فلپس وہاں کی ہے یونی لیور وہاں کی ہے کتنے لوگ ہیں جو ان اداروں کا بائی کارٹ کرنا پسند کریں گے ہیونگ سیٹ دیکھ ہالنڈ کے اندر اگر موجودہ ڈیمیگرافک سیٹ اپ کنٹینیو کرتا ہے تو دو ہزار بیس تک وہاں پہ مسلمانوں کی عبادی ففٹی ون پرسنٹ ہو جائے گی تو اب سوال میرا یہ بنتا ہے کہ یہ ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے ہم لوگ اس غم میں برابر اتنے تڑپ رہے ہیں کہ اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا اب لیکن جو وہاں پہ لوگ ہیں جنہوں نے ففٹی ون پرسنٹ ہو جانا ہے دو ہزار تیس کے اندر اگلے اٹھارہ سال میں وہ کیا کر رہے ہیں پوچھنے کی بات ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں مطلب کہ کیا وہ عدالتی کاروائی نہیں کر رہے ہیں اگر انہیں کسی عدالتی کاروائی کے لیے کسی سپورٹ کی ضرورت ہے تو مسلمانوں کے یا پاکستان کا سفادت خانہ وہاں پہ کیا کر رہا ہے یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر بقاعدہ کام کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ہاں اللہ تعالی نے ایسے ایسے اکل مند پیدا کر دیئے ہیں کہ وہ پاکستان میں آ کے سڑکیں روکیں گے ٹائر جلائیں گے لوگوں کی زندگی کو عذاب میں ڈالیں گے اپنا گلہ پھاڑیں گے اور مطمئنوں کے گھر سو جائیں گے اس طرح قوموں کی عزت اور ناموس نہیں بچا کرتی میں جذبات کے اظہار کے لیے ہم اگر ہولنڈ کے سفادت خانے کو خط ہی لکھنا شروع کر دیں تو اسے پتا چلے کہ کتنے لوگ جو ہیں ان کے جذبات اس سے مجروع ہو رہے ہیں اس لیے میری یہ رائے ہے کہ اس کے دو پہلوں کے اوپر کام ہونا چاہیے ایک سفادتی حوالے سے اور ایک جو ہے وہ نظریاتی حوالے سے اور ہمیں وہاں پہ ان کی عدالت کا جا کے دروازہ کھٹ کھٹ آنا چاہیے اور ایک لیگل فائٹ کرنی چاہیے اور اپنا یہ پوائنٹ اسٹیبلش کرنا چاہیے کہ بینگ ایس سیولائز نیشن ہم آپ کے حقوق کا احترام کرتے ہیں آپ بھی ہمارے جو جذبات ہیں ان کا احترام احترام روف طائر صاحب آپ کیا کہتے ہیں نظریاتی حوالے سے بہت تفصیل سے ڈانٹر حسین پراشا صاحب اس بڑے نازوک اور اساس موضوع پر بات کر دی ہے میرے بھائی غلام عباس بھی شہد سے بارے میں کچھ رقین کہیں گے دیکھیں بات اس میں یہ ہے کہ مغرب یہ کھیل کھیلتا ہے بنیادی انسانی حقوق کے نام پر کہ آزادی اظہار جو ہے وہ مغربی معاشرے کی بنیادی قدر ہے بیسک ویلیو ہے میں یاد دلاتا ہوں جی ابھی اڑھائی تین سال پہلے کی بات ہے یا چار سال پہلے کی کہ جب اسی طرح کا مسئلہ جو ہے شان رسالت میں گستاخی کا یہ خاکے اور یہ چھاپنے کا پیدا ہوا مختلف یورپ کے مختلف شہروں میں احتجاج ہوا اور وہ احتجاج خاصا سخت ہوا اور کچھ تھوڑا اس میں تشدد کا الیمنٹ بھی آ گیا تو مجھے یاد پڑتا ہے جی کہ موجودہ پوپ جو ہے ویٹیکن کے وہ جہاز میں سفر کر رہے تھے اپنے جہاز میں اخبار میرے میں ان کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں تو اخبار میرے میں ان سے اسی مسئلے پہ پوچھا تو ان کے ساتھ ان کا دوست بھی بیٹھا ہوا تھا ان کا دیکھیں آزادی اظہار جو ہے نا وہ کوئی مادر پدر آزادی نہیں ہے ہر آزادی جو ہے وہ اپنے ساتھ کچھ ذمہ داری بھی لاتی ہے انہوں نے مثال دی کہ یہ میرا دوست میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یہ میرے بچپن کا دوست اگر یہ میری ماں کو گالی دے گا اور اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوگی تو میرا یہ حق ہے کہ میں اسے پنچ رسید کروں انہوں نے بقیادہ اشارہ کیا کہ اگر یہ میری ماں کو گالی دے گا میرا بچپن کا دوست ہوتے ہوئے بھی تو میں اسے پنچ رسید کروں گا اس لیے کہ آزادی اظہار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے مقدسات جو ہیں ان کے لیے جو مقدس چیزیں ہیں ان کے لیے عقیدے کے نازک معاملات جائیں ان کا خیال نہ کریں میرے دوستوں نے بڑی تفصیل سے بات کر دیا ہے میرے خیال میں خود یورپ کے اندر بھی وہاں کے دانشوروں میں اور وہاں کے معقول لوگوں میں یہ تحریک اٹھانے کی ضرورت ہے کہ ازادی اظہار کے نام پہ یہ بےہدہ کھیل جو ہے اس پہ پابندی ہونی چاہیے اور ایسے لوگوں کو سخت ترین سزا ملنی چاہیے پلکل جی سخت ترین سزا ملنی چاہیے مادر پیزر ازادی قبول نہیں کی جا سکتی ہے اچھا اگر ہم اپنے دوسرے ٹوپک کی طرف آتے ہیں غلام عباس صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ صدارتی انتخاب میں اگر ہم اپوزیشن کی بات کریں تو اپوزیشن اپنا مشترکہ امیدوار ابھی تک کیوں نہیں لے کے آئی ان کے لئے مشکل کیا آ رہی ہے پاکستان پہ بس پارٹی علیدہ ہے مشترکہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ علیدہ جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں حضور نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے جو بات ہوئی اس میں تھوڑی سی اپنی انپورٹ دینا چاہوں گا جی کہ میں بالکل متفق ہوں اپنے تینوں محتبر دوستوں سے اور جی رضی صاحب نے یہ بڑی اہم بات کی ہے کہ ہمارا سفارت خانہ جو وہاں موجود ہے انہیں انیشیٹ کرنا چاہیے وہاں کورٹ میں جانا چاہیے وہاں پہ جو پاکستانی ہیں جو مسلمان ہیں ان کے ذریعے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے یہ انتہائی افسوسناک پہلو ہے مگر میں ایک اور بات بہت بڑی ہے کہ یہ کیوں یہ معاملات جو ہیں اتنے جو ہیں یہ برننگ ایشیوز کو کیوں چھیڑا جا رہے ہیں کیوں یہ زیادتی کی جا رہی ہے اس کے پیچھے کیا موٹف کار فرما ہے میرے مزد دوست انتہائی سینئر تجزیہ کار ہیں انیلیسٹ ہیں پڑے لکھے ہیں کیا یہ پاکستان نہیں پوری دنیا میں موجود جو سرمایہ داری نظام ہے جو لوٹ رہے ہیں لوگوں کو کیا وہ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ بہودگی نہیں کر رہے ہیں کہ لوگ ان لوٹ مار کرنے والے ان ملٹی نیشنلز کی ان کی لوٹ مار کی طرف نہ جائیں ان کی بہودگیوں کی طرف نہ جائیں کہ جس طریقے سے وہ پوری دنیا کو لوٹ رہے ہیں اور لوگوں کو مذہب کے نام پر ایموشنل کر کے جذباتی کر کے جو کہ بالکل ایک جائز مسئلہ ہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے تو کوئی دنیا کی بات نہیں ہے ہمارے لئے دنیا اور آخرت سب کچھ ہوئی ہیں اور ہر مسلمان کے لیے ہمیں یہ بھی اس پیلو کے اوپر بھی میں سمجھنا ہوں دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کا ایجنٹ ہے وہ کس کے لئے کام کر رہا ہے وہ کیوں پوری دنیا میں مذہب کے نام پر آگ لگا رہا ہے کیوں لوگوں کی توجہ ان بڑی بڑی ملٹی نیشنل جو کہ پوری دنیا جیسے یہاں نیسلے والے لوٹ رہے ہیں پانی کے نام پر یہاں بڑی بڑی میڈیکل کامپنیاں لوٹ رہی ہیں جب ہی ان لوٹ مار کرنے والے اس سسطم اس نظام کی طرف لوگوں کی توجہ ہٹا دی جائے اور لوگوں کو مذہبی جنونیت میں اُلجا کے ایک نئی جنگ جو ہے اس میں ڈال کے ان کے اس کے استثالی نظام کو ایک سپورٹ دی جائے یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ بھی ایک نکتہ نظر ہے کہ اس کے اوپر بھی ہمارے جو محترم دوست ہیں ان کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کس کا ایجنٹ ہے کس مارٹی نیشنل کا ایجنٹ ہے کس کے لیے وہ کر رہے ہیں اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی مسلمان نے کیا بگاڑا ہوگا مگر وہ ہی جیسے جیسے اس سے پہلے جو جارج ہیٹنگٹن نے کتاب لکھتی تا کلیش آف سیولیزیشن جب یہاں پر کولڈ وار کا خاتمہ ہوا اس دنیا میں تو پھر اس وقت ایک بہت بڑا ہنگامہ برپا ہوا کہ اب نیٹو فورسز کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کامنس ٹریٹ نہیں موجود اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے امریکنز اکانومی ساری جو ہے نیٹو فورسز کے ان چندوں اور ان پیسوں سے چل رہی تھی وہ اس کو قائم رکھا جاتے تھے اس کے اوپر انہوں نے کلیش آف سیولیزیشن کے اوپر انہوں نے بقیدہ کتاب بھی لکھی اس کے اوپر انہوں نے کالمز بھی لکھی پھر اس کے اوپر بتا دریج کام ہوا اس کے اوپر میں سمجھتا کہ پوری چیز دنیا کے مسلمان ملکوں کے اوپر جس طریقے سے امپریلزم نے اٹیک کیے فاشیزم فاشیس ستکنڈے کیے کلام پاس صاحب وہی ابھی رجی صاحب نے فرمایا کہ نظریاتی لحاظ سے اور سفارتی لحاظ سے دونوں طریقے سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے جو کہ بالکل پوشیدہ ہے اس کو بھی سامنے لانا چاہیے کہ ابھی ایک وہ بہودہ سا آدمی ہے اس نے یہ غلیز حرکت کیا بات کیا اور اس کے اوپر ہم سارے مسلمانوں کو اس نے مشتل بھی کر دیا اور یقینا ہمیں ہونا بھی چاہیے اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے اس کے اوپر کوئی مگر اس کے پیچھے جو اس کے مقاصد کار فرما ہے میں سمجھتا ہوں انہیں بھی ہمیں دیکھنا ہوں اچھا اغلام عباس صاحب عارف علوی اتزاز احسن یا مولانا فضل الرحمن میرے خیال میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو میرے خیال میں عارف علوی صاحبی جیتیں گے اپوزیشن اس میں مجھے کوئی سنجیدہ نظر نہیں آ رہی اپوزیشن کا رویہ بلکل غیر سنجیدہ ہے ان کو متحد ہونا چاہیے تھا پہلے ہی اتزاز احسن صاحب کا نام پٹ کرنے سے پہلے پوری اپوزیشن کو ایک فیصلہ لینا چاہیے تھا لیکن پاکستان پر باس پارٹی تو بہت خوش ہے اس بارے میں اتزاز احسن کو لے کے تو وہ بہت سیٹسپائی ہیں یہ ممکن ہے ان کے جو ایجنڈے میں کوئی بات ہو اس میں وہ مطمئن ہوں میں یہ سمجھتا ہوں آپ دیکھیں نا کہ جو مقدمات ہیں مختلف جگہ پہ صدرداری صاحب کے ہیں یا دوسرے لوگوں کے ہیں ان کے لیے ایک مضبوط اپوزیشن طاقتوار اپوزیشن جو ہے وہ بھی وہ پتہ نہیں کن کن لوگوں کو کون کون خوش کر رہے ہیں مجھ سے زیادہ بہتر افتار صاحب سمجھتے ہیں اچھا پراجہ صاحب کیونکہ اگر اگر ان کے اندر سنجیدگی ہو وہ تو ایک کینڈیٹ لے کے آئیں اور کیوں نہیں ایک کینڈیٹ لے کے آتے کیا اس میں کباہت کیا ہے ساری پاٹیاں کٹھی ہیں اور اس کے اوپر ایک کینڈیٹ لے کے ہیں اور اس کے اوپر پھر کام کریں ٹھیک ہے لیکن پراجہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے نون لی کے ساتھ کوئی خاص قسم کا انا کے جنگ تو نہیں چل رہی ہے یہ میں ویسے بہت ہی حیران ہوں کہ سیاستدان ایک دوسرے پر تنقید کرتے رہتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اعتزاز احسن پر ہی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی سوئی اڑ گئی ہے اگر واقعی وسیط اور مقاصد کے لیے جیسے غلام اعباد صاحب نے کہا اگر اتحاد درکار ہے تو پھر فوکس تو اتحاد پر ہونا چاہیے کل میری ملاقات ہوئی جناب امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب سے تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا جی کہ آپ صدارتی الیکشن میں کس کو ووٹ دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اگر تو امیدوار ام ایم اے کا ہوا اچھا اگر تو امیدوار ام ایم اے کا ہوا تو پھر تو ہم پابند ہیں اور ہم ام ایم اے کے امیدوار کو ووٹ دیں گے لیکن اگر کسی دوسری پارٹی کا وہ شخص نامزد کیا گیا متفقہ امیدوار کے طور پر تو پھر ہم اپنے جو ہے وہ کینڈیڈیٹس چاہے وہ تحریک انصاف کا ہو یا پیپلس پارٹی کا ہو یا کسی اور پارٹی کا ہو ان کا کمپیریزن کرے گے اچھا میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں اور خاص طور پر جناب رزی صاحب کی اور رفتاری صاحب کی توجہ مبزول کرانا چاہتا ہوں رجی صاحب آپ سن رہے ہیں نا جناب جی میں جی جی وہ میں یہ ہمارے سن گوئی تھے وہ میں یہ ہمارے سن گوئی تھے سن گوئی تھے جی نہیں 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 اچھا بول لے کی نہیں وہ تو درخواست ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کی گفتگو میں بولوں تو پھر بھی آپ کو اتراز ہے میں نہ بولوں تو پھر بھی آپ نہیں 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 نہ بولنے پہ زیادہ اتراز ہے کیونکہ دل جے چاہتا ہے کہ آپ بولے تو وہ یہ کہ میں یہ اگر اگر میں یہ تجویز دوں کہ پلکل ایک جو انہیں دی پی ٹی آئی ایک بڑے ہی گہرائی سے غور و فکر سے اگر کام لے اور پی ٹی آئی بھی جناب مولانا فضل الرحمن کی حمایت کر دے ماشاءاللہ اور یہ کہ ایک متفقہ صدر آ جائے اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ راوی سب کو چین سے لکھے گا اور جو ہے نجی بہت اچھی گزرے گی پی ٹی آئی کی اور سر جی آپ نے ایک بہت نیا رضی صاحبی تو بہت کل ایک نہیں بات ہوگی کہ پاکتان دیتے ہیں کہ پاکتان دیتے ہیں پاکتان پاکتان دیتے ہیں پاکتان دیتے ہیں دیکھیں پراجہ صاحب جو ہیں وہ مدار المہام قسم کے آدمی ہیں وہ جو بھی کہہ دیں ہم ان کو سارے تسلیم خم کیے دیتے ہیں لیکن سیاست ممکنات کا خیلہ اس میں کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے پراجہ صاحب نے جو ابھی بات کہی ہے دیکھیں پی ٹی آئی کو عددی اکثریت حاصل ہے یا اس کو یقین دلا دیا گیا ہے کہ آپ کو عددی اکثریت مل جائے گی تو یقیناً مل جائے گی اور اس کے بعد جو ایک وہ والا آپشن ہوتا ہے کہ آپ گونگلوں پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوں سے مٹی جھارنے کے لیے یہ کام از گم آپ جاتے ہیں آپوزیشن کے پاس تو وہ بھی ان کی طرف سے نہیں نظر آیا اس کے ساتھ ہی پیپلز پارٹی نے بھی اپنا امیدوار پہلے اناؤنس کیا اور متحدہ آپوزیشن کے اجلاس میں وہ بات بے گئے اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے اور جو امیدوار کیا وہ ماسو اللہ محصوب وہ ہیں جن کو بھٹو صاحب نے ظلفکار علی بھٹو مرہوم نے گجرات سے بلا مقابلہ منتخب کروایا اور جب بھٹو صاحب پہ سخت وقت آیا تو وہ فوراں فوراں پیپلز پارٹی چھوڑ کے تحریک انصاف استقلال میں چلے گئے اور نہ صرف تحریک استقلال میں چلے گئے بلکہ کچھ دیر اس پینل کا حصہ بھی رہے جس نے ظلفکار علی بھٹو مرہوم کی فانسی کو پلیڈ کیا تھا تو وہ اس کریکٹر کے آدمی اب مجھے نہیں پتا کہ موجودہ پیپلز پارٹی کو ان میں کیا تارے لگے ہوئے نظر آ گئے ہیں کہ ان کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا وہ ایک اوپرچنرسٹ آدمی ہے اور ان کے تمام جگہوں پہ میں جب تمام کہہ رہا ہوں تو تمام جگہوں پہ رابطے بہت مضبوط ہیں اور جن جگہوں پہ رابطے ہیں ان کے مضبوط ہیں انہوں نے ان کا کینڈیڈیچر انشور کیا ہپیپلز پارٹی کی طرف سے کل کی ہونے والی جو بیل ہے اور آج کی جو آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ محترمہ کی جو پیشی ایف آئیہ کے سامنے یہ بہت میننگفل ہیں کہ جیسے ہی حکومتی پارٹی کے اوپر کوئی سخت وقت آتا ہے تو زرداری صاحب کا کوئی نہ کوئی ورنٹ جاری ہو جاتا ہے اور جیسے ہی وہ اس سخت وقت کو گزروا دیتے ہیں تو ان کی بیل ہو جاتی ہے تو اس لیے یہ بڑا میننگفل چلنا ہے بولنا اس پہ منع ہے نہیں گولنا منع ہے دیکھنا منع نہیں ہے نہیں باشا اللہ آپ باوازے بلند بول رہے ہیں دیکھنا منع نہیں ہے دیکھنا منع نہیں ہے تو دیکھئے اور ساری قوم دیکھ رہی ہے اس پورے منظر نامے کو کہ یہ تماشاں کیا چلتا ہے لیکن رضی صاحب وہ تو سارا الزام شریف خاندان پر ڈال رہے ہیں کہ ان کی حکومت میں ایسا ہوا اس وجہ سے آج امسال نہیں شریف خاندان نے اگر یہ کرنا ہوتا تو وہ کوئی اپنا کینڈیڈیٹ لے کے آتے ہیں نون لیگ نے کو اپنا کینڈیڈیٹ دیا ہی نہیں ہے وہ تو فضل اندازہ کرے فضل الرمان صاحب کو پیغام دے کے بھیجا تھا زرداری صاحب نے کہ نون لیگ کو راضی کریں اور نون لیگ نے انہی کے گلے میں ہال ڈال دیا کہ بھائی جنا آپ ہو جائیے ہمیں تو کوئی اطراز نہیں ہے فضل الرمان صاحب نے وہ کیا ہمارے ایک دوست تھے بیٹا کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا تھا اچھا تو وہ چلے گے ان کو سمجھانے کے لیے اس خاتون سے سمجھانے کے تو خود شادی کر لیے خود شادی کر لیے یہ فضل الرمان صاحب کے گلے میں پی ایم 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 کیلے اس کا مطلب ہے کہ پی ایم 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 کو ایشو نہیں تھا اب دیکھیں آخری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی دکھنگیز بات ہے میرے لیے ذاتی طور پر کلسوم بھی جو ہے وہ بیمار تھی ٹھیک ہے ان کی بیماری کے حوالے سے جو زبان سوشل میڈیا کی ٹیم پر پی ٹی آئی نے استعمال کی لیکن ان کی قیادت میں سے کوئی نہیں بولا تو اس لیے ہم ان کو نہیں کہہ سکتے سیاسی قیادت میں سے واحد شخصیت یہ شخص تھا جس کا نام اعتزاد ایسن ہے کہ اس نے ایسی گفتگو کی جسے میں انسانیت سے بہت کم تر اور گھٹیا لیولی کی گفتگو سمجھتا ہوں کہ آپ کسی کی بیماری کو ڈراما جالی اور موت اور لاش قرار دے دیں یہ بندہ دشمنوں کے ساتھ بھی نہیں کرتا میں وہ گفتگو دورانا بھی نہیں چاہتا اور میں وہ یاد کر کے بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے وہ عدیم کا شیر ہے نا پراجر صاحب یاد کر کے اور بھی تکلیف ہوتی تھی عدیم بھول جانے کے سوا کوئی بھی چارہ نہ تھا میں وہ گفتگو بھی بھولوانا چاہتا ہوں جو انہیں کی ہے ایکچولی وہ گفتگو جو ہے اس پورے بوٹل نیک کا باعث بنی ہے ورنہ تزاز احسن جو تھے وہ متفقہ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک دفعہ پھر دوبارہ سے ان کی وہ تقاریر اور وہ پریس کانفرنس سے سن لینی چاہیے تزاز احسن صاحب کے اور پھر میرے خیال میں متفقہ طور پر فیصلہ کرنینا چاہیے روف صاحب آپ کا کیا خیال ہے سیاست ممکنات کا اگر کھیل ہے تو مولانا فضل الرحمان کے چانسس آپ کو کس حد تک نظر آتے ہیں چانسس تو ان کے کیا ہونے ہیں مولانا کے ابھی فرید اپنا حسین پراشا صاحب نے ایک لطیفہ نمہ تجویز پیش کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو امنار خان صاحب جو ہے متفقہ امیدوار کے طور پر قبول فرما لے یہ مطالبہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے اپنا جناب زرداری سے تو کیا جا سکتا ہے کہ وہ فضل الرحمان کو اپوزیشن کا متفقہ امیدوار تسلیم کر لے اور جناب اعتزاد آسل کو بڑرو کر لے اس لیے کہ مولانا کے جناب زرداری سے تعلقات ایک عرصے سے ہیں اور دونوں ان تعلقات کا اور اس دوستی کا کھلے طور پر کھلے بندوں اطراف کرتے رہے ہیں خانون لیگ نے اور اپوزیشن کی باقی جماعتوں نے اس لیے مولانا کو بھیجا تھا زرداری صاحب کے پاس کہ شاید وہ اپنے ذاتی تعلقات اپنے ذات کو دن بھی ثابت کر سکتے ہیں مولانا شاید زرداری صاحب کو وہ قائل کر رہا نہیں کہ زرداری صاحب قائل نہیں ہوئے اس لیے بھری کہ انہوں نے مولانا کو قائل کر رہے ہیں ایک الگ حکمت عملی ہے جس پہ یعنی جناب زرداری جناب وہ عمل پیرا ہے جس کی زرداری صاحب مختلف کیسز میں فسے ہوئے ہیں چنانچہ روز جس سٹاک ایکشنج میں روز بھاؤتا ہوتا ہے چنانچہ روز ایک بھاؤ نکلتا ہے کہ آج ان کے ساتھ کیسے جیس کرنا ہے آج ان کی کتنی قیمت ہے آج ان سے کیا لینا ہے آج انہیں کیا دینا ہے یہ سارا معاملہ ہے ورنہ آپ دیکھیں کہ جب الیکشنوں کے فوراں باہت شروع شروع میں متحدہ پوزیشنر کا غلغلہ تھا تو کیا شروع ہوگا تھا کہ ہم چیئرمین ساتھ سجرانی کے خلابی تحریک اضمیت بات لائیں گے اور ظاہر ہے وہ تو پھر سٹیل نہ کر سکتے اور بھی کئی چیزیں لیکن پھر وہ متفقہ فیصلے جن کے انہار خود پیپل پارٹی کی قیادت نے کیا شہری رحمان اور باقی لوگ نے اسے وہ بیک آٹ کر گئے گا آپ شاہب آشنر کو وونڈ نہیں دے گے بچہ نے آپ شاہب آشنر کو وونڈ نہ دے ہیں لیکن آپ نے پنجاب میں سپیکر و ڈپٹی سپیکر کو بھی وونڈ نہیں دیا اپوزیشن کے ٹھیک ہے نا اور اس نے یہ ایک کھیل ہے زرداری صاحب سے ہمیں زیادہ توقعات بسانی کرنے چاہیے وہ ایک بڑے پریشن میں وہ ان کی امشینہ صاحبہ اور اس لیے ظاہر بات ہے کہ وہ ایک حد سے زیادہ نہیں جا سکتے ان کے لیے روز ایک ریٹ بلائن تیار ہوتی ہے کہ خبردار اس سے آگے جو آنا وہ آپ نے نہیں جانا ہے باقی آپ نے یہ بات کی جیتے نہیں کی تو ظاہر بات ہے کہ اپوزیشن متحد بھی ہو جائے اس کے باوجود بھی جیتنا خاصا مشکل تھا جیتنا خاصا مشکل تھا کوئی پندرہ بیس ووٹوں کا فرق جائے وہ پھر بھی رہ جاتا جسے وہ اس مہارجن کو کم کرنے کیلئے یا ختم کرنے کیلئے اپوزیشن کو بہت محنت کرنا پڑتی اور حکومتی تیادیوں میں سے کچھ کو اپنے ساتھ ملانا پڑتا لیکن مولانا فضل رہان سے کہا کہ صرف چار ووٹ سے عمران حان صاحب جیتے ہیں ورنہ اگر یہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے حق میں دے دیتی ووٹ تو بازی پڑٹ سکتے تھے انہیں بہت خیر جو ہونا تھا ہو گیا وہ تو جو ہونا تھا ہو گیا لیکن آپ دیکھنا اتنا پریشر ہے آج تک اتنا پریشر ہے پی ٹی آئی پہ اپنے امیدوار کو جتانے کیلئے جناب عارف علوی صاحب کو کہ آج یہ جو حلف ہے پنجاب کا بینہ کا وہ چوز سربل صاحب نے لینا تھا جو گورنر نامزد ہو چکے ہیں انہوں نے گورنر کا حلف نہیں اٹھایا اسی لئے آج وہ انہوں نے بطور گورنر کابینہ سے جنسے لیا اس لئے نہیں اٹھایا کہ ایک سینٹ میں انہیں ان کے ووٹ کی ضرور تا صدارتی امیدوار کے لیے گویا ایک ایک ووٹ کے بڑی اہمیت ہے پر آج یہ وہ پہلے ووٹ دیں گے صدارتی الیکشن میں اس کے بعد پنجاب اسمبلی سے پھر حال افت رائیں گے اس کے بعد وہ پھر سینٹ سے صیفہ دے کے پنجاب گورنر بنیں گے تو آپ دیکھیں جناب جہانگیر تہین صاحب یہ سمیتے تھے کہ میں نے اپنا کام کمل کر لیا وہ جو اور اب چلے گی اپنے کاروبار کو دوبارہ اریس ریملش کرنے کے لیے اور تعلقات دوبارہ بنانے کے لیے کاروبار انہیں واپس بلائے گیا کہ بھئی واپس لوٹ آؤ میرے پردیسی کہ یہاں میں رسال پتا ہوگئے اسی لئے اس لئے اس کے بعد توقع کے زرداری صاحب وہ اپوزیشن کا مشتر کا امیدوار لانے دے گئے بلکل روب صاحب ہم یہاں پہ پنجاب کبینہ کی بھی بات کریں گے لیکن یہاں پہ وقت ہو چکا ہے ایک شورٹ بریک کا شورٹ بریک پس آتے ہیں اور پھر پنجاب کبینہ کے متعلق گفتگ ہوگی سو سٹے ویڈا بلکم بیک ناظرین اب بات ہوگی پنجاب کبینہ کی پنجاب کبینہ کی اگر بات کریں تو تئیس اراکین نے آج حلف اٹھایا ہے لیکن ابھی بھی آٹھ وزراء ایسے ہیں جنہیں ابھی کلمدان نہیں سوپا گیا پراجہ صاحب اگر ہم بات کریں پنجاب کبینہ کی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک کمزور وزیر اعلیٰ کو طاقتور کبینہ دے دی گئی ہے بلکل مجھے یہی لگتا ہے کہ ایک ویک وزیر اعلیٰ کو ایک سٹرانگ کبینہ دی گئی ہے اور جس میں بڑے ہی نامی گرامی پی ٹی آئی کے لوگ شامل ہیں تو اس طرح سے سٹرانگ کبینہ ویک وزیر اعلیٰ کے ساتھ اس کو وہ بیلنس کر دے گی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم سویڈش مارڈل کے تحت جو ہے وہ چنائیں گے میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ تحریک انصاف کا کیا یعنی اس کے جو ہے وہ چیئرمین کا یا اب وزیراعظم کا سویڈش مارڈل کیا ہوتا ہے جی سویڈش مارڈل کیا ہوتا ہے جی سویڈش مارڈل یہ ہے جی کہ وہ اس کو ایک ایسے طریقے سے چنائیں گے مل چل کر کارپوریٹ انداز میں اور اس کے ساتھ ویل فیر سٹیٹ وہاں اس وقت تو سویڈن میں جو پر کیپٹا انکم ہے وہ ففٹی ایٹ تھاؤزنڈ تھری ہنڈ فورٹی فائی ڈالرز پر اینم ہے جبکہ پاکستان میں صرف ون تھاؤزنڈ سکس ہنڈ فورٹی ون ڈالرز پر اینم ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کس طرح سے اس کے کمپیریزن سے کیا مراد ہے وہاں پر جو ٹیکسز دیے جاتے ہیں کہ جن ٹیکسز سے سارے ویل فیر کام چلائے جاتے ہیں اور پھر پبلک سیکٹر یعنی گورنمنٹ ان کی ساری ویل فیر کاموں کی نگرانی کرتی ہے وہ اس میں فورٹی فور پرسنٹ لوگ جو ہے وہ فورٹی فور پرسنٹ ٹیکس دیا جاتا ہے تو اس طرح سے اور پھر لارجسٹ ایکسپورٹ ایکانومی ان دا ورل جو ہے وہ اس کو یعنی یا ون آف تا لارجسٹ ایکسپورٹ ایکانومی اف دا ورل وہ ہے سویڈن اور وہاں پر ون تھرٹی بلین ڈالرز کی ایکسپورٹ ہوتی اور ون تھرٹی ون آچھا آپ کے خیال میں یہ کسی کوب میں بھی اس میں مجھے موقع دیجے گا سویڈن کا موڈل وہ نے کیوں کہا ہے وکیل جس کے ہونا پراچہ صاحب اس اس نے اڈیا لئی جاتا ہے ویسے سویڈش موڈل لگتا ہے سویڈن موڈل انہوں نے اس لئے کہا ہے پراچہ صاحب سن لیجئے وہاں پہ جو سوشل ویلفیر کا سسٹم ہے اس کا نام ہے عمرز سسٹم حضرت عمر رضی اللہ تعالی جو نظام ہے وہ عمرز لاو وہاں پہ اس وقت اسی نام سے وہ لاغوز ہوا ہوا ہے اور اس کے وہاں پہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے کسی گھر کے اندر تو اس بچے کی نسبت سے اس گھر کی لائٹ نہیں کاتی جا سکتی اور سرکار کی طرف سے اس کے پیرنٹ کے لیے ایک وظیفے کا اجرا ہو جاتا ہے یہ وہ موڈل ہے جو خلافت راشدہ میں انٹروڈیوز کروایا گیا اور دنیا اب اس کو فالو کرتی ہے میرا یہ خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی نے پاک پنجاب کے اندر سویڈش موڈل کی بات کی ہے تو وہ چونکہ موڈریٹ لوگ ہیں نا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کا نظام لیتے ہوئے شاید گھبرا رہے ہوں تو انہوں نے سویڈش موڈل کہ کے تو ایک آپ نے آپ کو موڈریٹ بھی ثابت رکھا ساتھ ساتھ میں اور اس نظام کو لانے کی بات کی ہے ادروائز تو سویڈن کے اوپر تو بھائی جن ان کا جو وزیراعظم ہے وہ تو سائیکل پر دفتر آتا ہے اور ہمیں پندرہ دن کے اندر ہم تیئیس چکر لگا چکے ہیں ہیلی کپٹر پر گھر کے تو وہ ساتھ کی والا موڈل نہیں ہو سکتا وہ یقیناً یہ والا موڈل ہوگا خوشگوانی رکھنی جائی نہیں نہیں آپ کی بات درست ہے لیکن میں اسی طرف آ رہا تھا کہ وہاں پر سویڈن میں یہ ویل فیر کا نظام ہے کہ جو ساری دنیا جانتی ہے اور اس بات کو بھی دنیا جانتی ہے کہ عمر لاز جو ہیں وہ اس کا وہ نام دیتے ہیں اسے لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہاں پر تعلیم بھی وہاں پر علاج بھی جو کہ امریکہ میں نہیں ہے وہ ویل فیر کا نظام جو ہے وہ سویڈن میں موجود ہے تو اس میں بظاہر یہ بہت ہی اچھا سلوگن ہے کہ جیسے رجی صاحب نے اس کی مزید تشریح کی ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی کی بجلی نہیں کٹی جائے گی یا اس کو تو لیکن اس کے لیے جتنی وہاں ٹیکسز کی شرعہ ہے کیا ہمارے ہاں اتنی ٹیکسز کی شرعہ ہوگی یا ہم اس مارڈل کو اتنی بڑی آبادی کے ساتھ ہم اس مارڈل کو کیسے اختیار ہیں پرائی سب اس میں ایک اور بات بھی ایڈ کر لیے جو ہمیں حکم ہے وہ یہ ہے کہ ماں جو ہے وہ بچے کو آٹھ سال تک اپنی گود میں پالیں یعنی کہ ہماری سکولنگ کی ایڈ آٹھ سال ہے یہ قانون بھی وہاں پہ لاغو ہے اور جو ماں یہ کام وہاں پہ کرتی ہیں ان کے لیے سپیشل الاؤنسز ہوتے ہیں ورگ پلیسز کے اوپر اور ان کی سیزری باقیوں سے کچھ پرسنٹیج زیادہ ہوتی ہے ایک مکمل ویل فیر سٹیٹ کا ایک موڈل ہے جو وہاں پہ علام عباس صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پر یہ پنجاب کا بینہ یہ تمام چیزیں لاغو کرنے میں کامیاب ہوگی اور وہ بھی اتنی جلدی دیکھیں میری بات سنیں یہ کسی چیز کی خواہش کرنے کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے اس کا مطلب ہے صرف خواہشات جگیرداری نظام کو ختم کرنے کی مگر وہ نہ کر پہ اور نہ کرنے کے بعد وہ خود مارے گئے خان صاحب کی یہ خواہش ہے اس خواہش کو پورا کیا جا سکتا ہے مگر جتنی دیر تک پاکستان کے پورے سوشو ایک انامیر سسٹم کو تبدیل نہ کریں یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی اس کے لیے پاکستان کا بطرین جگیرداری اور سرمایہ داری نظام کو توڑنا پڑے گا ٹھیک جہاں پر دس دس لاکھ ہکڑ پانچ پانچ لاکھ ہکڑ کے مالک جگیردار موجود ہیں ان کے اوپر انکم ٹیکس نہیں ہے مگر بارہ زار پہ بیس زار پہ تنہا دینے والا جو لینے والا غریب آدمی ہو اس کی انکم سے ٹیکس کٹتا ہے ایک چھوٹا سا دکاندار کریانہ فروش جو شہر میں بیٹھا ہوئے وہ بھی انکم ٹیکس دے رہے تو اس لیے اتنی بڑی اب ہمارا جو ایکسپورٹ ہے وہ ٹوٹر تائیس ہرب ڈالر کی ہے اور امپورٹ ساٹھ ہرب ڈالر کی ہے سنتیس ہرب ڈالر کا یہ اتنا بڑا ڈیفیسٹ ہے تو عمر لاز کیسے لائیں گے عمر لاز بالکل آنے چاہیے ہونے چاہیے اور اس کے لیے ہماری دعا ہے کہ خان صاحب کو یہ تفیق ہو انہیں کرنا بھی چاہیے ان کی رائے بھی ہے اور ان کی خاش بھی اب کوشش بھی ہے مگر اس کے لیے سوشو اکنامک سسٹم کے اندر بنیادی ڈانچے کو تبدیلی کے لیے وہ چیزیں جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہمیں لانی پڑیں گی اور وہ لے کے آئیں گے اس کو توڑیں گے تو پھر اس کے بعد آگے بات بنیں گے جیسے کہ کانگریس نے فیوڈلزم ٹوٹل ختم کیا پاکستان اندوستان کی ازادی سے پہلے کانگریس نے اپنے منشور میں رکھا کہ وہ تمام جگیریں جو انگریز نے دی تھی وہ ہم ضبط کریں گے اور چار مربے سے اوپر زیمیدارہ نہیں ہوگا بدقسمتی سے ہم وہ نہ کر سکے حضرت قائد اعظم کو زندگی کی محلت نہ ملی انہوں نے پندرہ گست کو ہی کر دیا اور پھر قائد اعظم رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ بھی انہی لوگوں کے ہاتھوں جو ہیں چلے گے اور آج تک پاکستان انہی کا ہاتھوں میں یہ ارغمال ہے اور ساری سیاسی جماعتیں انہی کی ہاتھوں میں یہ ارغمال ہے اس ارغمالی کو توڑنا ہوگا اور اس سارے فیوڈل سسٹم کو بھی توڑنا ہوگا اس کے اوپر پابندی لگانی ہوگی کہ اس حد تک چلنا پڑے گا اور وہ جو دس لاکھ اکڑ کے مالک کے نیچے رینگتے ہوئے کیڑے مکڑوں کی طرح انسانات ہیں انسان ہیں جو مخلوق ہے خدا کی اس کو بھی اپرائز کرنے کا جو پی ٹی اے کا منصوبہ ہے یہ بہت اچھا ہے ہماری دعا ہے کہ یہ ہو اور اس کے لیے اس کو بڑے کلٹ کو توڑنا پڑے گا اچھا اروف طائر صاحب یہ تئیس جو عراقین ہیں جنہوں نے آج حلف اٹھایا ان میں سے آٹھ چہرے ایسے ہیں جو مشرف دور کے ہیں جناب پاکستان مسلم لیگ کاف کے جو پرویز علاہی تھی ان کی کبینہ کے یہ عراقین ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ صوبے میں مشرف دور کی کسی حد تک واپسی ہے دیکھیں افری بات ہو رہی ہے پنجاب کی نئی کابینہ کی جس کے تئیس سرکان نے آج حلف اٹھایا ہے اور بات پیر چلتے چلتے پنجاب میں سویڈیس سسٹم کی طرف بڑ گئی اب سوال یہ ہے کہ ہم تو بات کر رہے ہیں کہ ایک کمزور وزیرعالہ جو ابھی آپ نے بات کری تھی اور میرا خیال ہے کہ آج جن تئیس لوگوں نے حلف اٹھایا ہے ان میں سے شاید کافی بڑی تعداد میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے پہلی بار شاید آج یہ عزاز آسلو آؤ وزیرعالہ جناب بزدار سے ہاتھ ملانے کا تو یہ سویڈیس سسٹم یعنی ہم تو بات کریں پنجاب میں حکمرانی کی نا کہ یہ کابینہ ہے اور ایک وزیرعالہ ہے جس کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ کمزور وزیرعالہ ہے تو یہ سسٹم کیسے چلے گا آئینی طور پر اس ملک میں ایک آئین بھی ہے نا جو صوبوں کے خیارات متین کرتا ہے صوبوں کا چیف ایگزیکٹیف جو ہے وہ وزرائے علا ہوتے ہیں وہاں کے وغیرہ وغیرہ ایک الگ بحث ہے باقی سویڈیس سسٹم جو ہے عمر روز والا اور سماجی معاشر صاحب والا تو یعنی وہ کہاں خان صاحب پنجاب میں نافذ کرنا ہے اور کے پی کے میں جہاں پہ ان کی سو فیصد اپنی حکومت اور بلوچستان میں جہاں وہ محصل اتحادی اور وفاق میں تو وہاں پہ یہ سویڈیس سسٹم نہیں آئے گا یہ حضرت عمر روز والا اور یہ سارے کا سارا میرے بھائی نے بہت آئیم بات کہی ہے جناب غلام عباس صاحب نے یہ دورتار بالمی سے ان کی یہ خواب ہیں یہ پیجائر ویسٹلی میں جب میں بھی وہاں پڑھتا تھا یہ بڑے انقرابی تھے بڑے مخلص تھے انہوں نے اس کاؤز کے لیے جیلے بھکاٹی کوڑے بھکھائے اور اب یہ پیٹی آئی میں ہیں انہوں نے بجاہ طور پر یہ بات کہی ہے کہ ساری جماعتیں جو ہیں وہ ان بڑے سرمایہ داروں اور بڑے ظالم جاگیردار جو ہے اس سالیہ ناصر ان کی گریفت میں ہیں اور میرا غیال ہے انہیں شاید اس سے اختلاف نہ ہو کہ جس پارٹی میں یہاں ہے وہ بھی اس بارے میں پیپلز پارٹی مسلم نہیں ہے کسی اور جماعت سے مختلف نہیں ہے خود عمران خان نے الیکشن سے چند دن پہلے ڈان کو انٹریو میں یہ بات کہی کہ وی کرناٹ وین ویڈاوٹ الیکٹیبرز ویڈاوٹ منی باقی جہاں تک اس کابینہ کا تعلق ہے جی اس میں علیم خان صاحب جہاں وہ سیریل میسٹر بنایا گیا نا محمود رشید صاحب کی خواہش تھی کہ وہ بن جائے اس لیے کہ وہ قادرز مختلف تھے پچھلی اسم ملیمن شہباشوی کے وزارت حالہ میں تو علیم خان صاحب جہاں یہ سینئر وزارت جو ہے وہ لے اڑے ہیں لیکن جب انہیں چیف چیف منیسٹر بنانے کا معاملہ انہ کا آتا تھا تو کہا یہ جاتا تھا کہ انہیں خلاف تو نیب میں ریفرنسیز ہیں اس لیے یہ کیسے بنیں گے بارہ لف وہ سینئر منیسٹر جو ہے اب انہیں بنایا گیا پانچ منیسٹر جو ان کا تعلق لاہور سے ہے محمود رشید صاحب کا اسلام اقبال کا ڈاوٹر یاسمی راشد صاحب کا علیم خان صاحب کا یہ سیاست کا تقاضی تھا جی اس لیے کہ لاہور جو ہے وہ اب بھی شریف برادران کا قلعہ ہے اور چودہ میں سے میرا خانہ چار سیٹیں پی ٹی جیت پائی ان میں خواہجہ ساتھ رفیق والی سیٹ بھی تھی چھے سو اٹھارہ موٹرز میں جیتی گئی تو اظاہر بات ہے کہ اس قلعہ میں اگر شگاہ مزید شگاہ ڈالنے ہیں اور اس قلعہ کو کمزور کرنا مسلم علی مون کے لیے تو لاہور میں وزارتی ہونی چاہیے نا تاکہ یہاں پہ طاقت پر بزراؤں اور وہ یہاں پہ اپنے معاملات جو ہیں وہ پارٹی کو بھی آگے بڑھائیں اور اپنی پرفارمر سے لوگوں کو شہباشی جو ہے اسے دوبارہ یاد نہ آنے دیں تو ایک اہم آخری بات خسرو بختیار جو ہیں میرا خیال ہے وہ وفاقی کابینہ میں شامل ہے ہے نا ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ میرا خیال ہے تیس اگلی کابینہ جس نے آج اوت لیا ہے اس میں چھوٹے بھائی شامل ہیں اور ہم نے اس ملک میں محروسی سیاست کو بھی ختم کرنا ہے اللہ تعالی ہمیں ہمارے اعظام میں کامیات کریں آمین جی رزی صاحب ہماری جو وزیر آزم عمران حان صاحب ہیں ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے جو سابق شہر ہیں خاور مونی کا ان کو ناکے پہ روکا گیا اور روکا کیوں گیا اسی وجہ سے ڈی پی او جو پاک پتن ہیں اس کو اپنے عدے سے ہٹا دیا ہے آپ کا کیا حیال ہے وہ کس وجہ سے کوئی پولیس کا پروٹوکول چاہ رہے ہیں کیا انہوں نے پاکستان کے لئے کوئی خاص کارنامہ سر انجام دیا ہے یا ایف بی آر کے آفیسر ہونے کی بنیاد پر وہ اس طرح کر رہے ہیں آخر ان کی پوزیشن کیا ہے خاور مونی کا کی ان کی پوزیشن جو ہے وہ ہونے تو نہیں بیان کر سکتے کہ انہوں نے کیا قربانی دیئے نیا پاکستان بنانے کے لئے لیکن دیکھئے میں رزوان گوندل کو دیکھ کے تو مجھے اپنے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں امید بن دیئے کیونکہ ٹیلنٹڈ بچہ جس نے سی ایس ایس میں ٹاپ کیا ہو جو اکیڈمی کے اندر اپنی پرفارمنس کی باعث ٹاپر ہو جو سہالہ سے پاس آؤٹ ہوتے ہوئے بھی ٹاپر میں شمار ہو اور وہ اگر اس موقع کے اوپر کمپرومائز کر جاتا تو میں مایوس ہو جاتا کہ اس ملک کے نوجوانوں کے اندر بھی اس ملک کو بچانے کے لئے اس نظام کو بچانے کے لئے کوئی غیرت حمیت باقی نہیں لی اس بچے نے سٹینڈ لے کے مجھے ایک امید بخشی ہے کہ میں اس معاشرے سے پوزیٹیوٹی ایکسپیکٹ کروں میں اس معاشرے سے ایک کا مستقبل تابناک دیکھوں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ اس نے اصولوں پر سٹینڈ لیا دیکھیں اصولوں پر سٹینڈ لینے کی ہمیشہ قیمت ہوتی ہے اور وہ قیمت میں ادا کرتا ہوں اپنے چوبیس گھنٹے ادا کرتا ہوں اس کو بھی ادا کر لیا وہ قیمت اور وہ ادا کرے گا بیچارہ لیکن اس نے میرا اور میرے بہت سارے ایسے لوگوں کا ایسے کولیگز کا جو کہ اس نظام کے اندر فیرنیس کے اوپر ایکویلیٹی کے اوپر ایکویلیٹی کے اوپر ایکویلیٹی کے اوپر بلیو کرتے ہیں برابری کے اصول کی بنیاد کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور اس بات کے لیے جدو جہود کرنے پر یقین رکھتے ہیں ان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے کہ قانون ہے تو وہ سب کے لیے ہے ویسے بائی دوے یہ پی ٹی آئی کا نعارہ تھا لیکن لیکن دو نہیں لیکن براجر صاحب پھر یہ کہا گیا پھر رضوان گوندل کو الٹا یہ کہا گیا کہ حناب آپ خاور مونیکہ سے مافی مانگیں کہ آپ نے اس کو کیوں رو مجھے تو سخت مایوسی ہوئی ہے کس بات اس بات سے کہ تبدیلی آ گئی ہے لیکن یہ تو لگتا ہے کہ کیا تبدیلی آئی ہے ابھی کل کی بات ہے کہ ایک اس کانفرنس میں یہ ایک جو میٹنگ تھی ان کی ریلوے کی اس میں ایک آفیسر کے ساتھ انتہائی درش اور رف لبو لہجے میں نئے جو وزیر ریلوے ہیں شیخ رشید صاحب نے بات کی تو اس آفیسر نے جو ہے وہ جورت رندانہ سے کام لیتے ہوئے اور غیرت مندی سے کام لیتے ہوئے اس نے یہ کہا جی کہ میں تو آئندہ دو سال کے لیے لانگ لیو اپلائی کر رہا ہوں اور میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتا اور اسی طرح سے جس طرح جناب وزیرعظم میاں نواز شریف صاحب کھڑے جو ہے وہ موتل کر دیتے تھے وہ کھڑے کھڑے افسران کو ہتھکڑیاں لگوا دیتے تھے ان کے بھائی میاں شہباز شریف صاحب وہ بھی یہ کام کرتے تھے کسی ہسپتال کے دورے پہ گئے ہیں کسی بات سے جو ہے وہ ان کے مزاج شاہاں پر کوئی بات گران گزری وہیں نہ تحقیق نہ تفتیش نہ کوئی بات اور وہ ان کو جو ہے وہ یک بینی اور دو گوش فارق کر دیتے تھے کیا یہی جو ہے وہ طریقہ کار آگے بھی چلے گا یا یہ کہ واقعی اس میں اگر کوئی تبدیلی نہ نہیں ہے تو پھر یہ اس طرح کی باتیں نمائشی باتیں کاسمیٹک باتیں اور کبھی کچھ کبھی کچھ ان کے بجائے فی الواقع ٹھوس تبدیلی نہیں بیروکریسی کی بات کرتے ہیں بیروکریسی جو ہے وہ اس کے بعد جب آپ بنیادی طور پر اس میں کوئی نئی بات کاری نہیں رہے وہی سسٹم ہے وہی نظام ہے سب جو ہے وہ چلانی جو ہے وہ بیروکریسی اردو میں ہے لیکن آپ اردو میڈیم میں اگزام ہی نہیں دے سکتے تو یہ اس طرح کی باتیں اگر عمران خان صاحب بھی یہی کچھ ہی سٹیٹس کو یعنی ہر چیز جوں کی توں پس صرف اٹھا کے ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر کر دیں گے تو اس سے قوم جو ہے وہ ہرگز مطمئن نہیں ہو غلام عباس صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جنگل کا قانون اسی طرح چلتا رہے گا صرف چہرے بدلے ہیں تبدیلی میرے خیال میں کچھ میرے خیال میں بات میرے فاضل دوستوں نے بلکل ٹھیک ہی ہے مگر ابھی تو حکومتی مکمل نہیں ہوئی لیکن کچھ نہ کچھ تو تبدیل ہوا ہے نا یہے تو آئے ہیں مجھے لہے تو آئے ہیں مجھے لہے تو آئے ہیں مجھے لہے تو آئے ہیں بے خبر ہوں مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ یہ ڈی پیو صاحب کا کیا واقعہ ہوا ہے اور یہ کیا مسئلہ ہوا ہے اس لیے میں اس کے اوپر اپنی کوئی رائے نہیں دینا چاہتا کہ بلا وجہ میں وقالت شروع کر دوں مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی چونکہ سٹارٹ ہے بیگننگ افتے شو موقع فراہم کریں اگر اس میں وہ نہیں کام کریں گے تو پھر ہم صاحب لوگ کٹھے ہیں کیونکہ اگر آج ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں تو میرا تو خان صاحب کے ساتھ جو چند دن کا جو تلق ہے ایک مہینے کے قریب کا وہ تو اسی بنیاد پر ہے کہ وہ کرپشن کے خلاف ہیں اور وہ غریب اور امیر کے لیے ایک سماج قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ جتنا کام کریں گے ہم ان کے ساتھ ہیں اگر ان کے ساتھ ادربائز کو بات ہوگی ابھی تو چونکہ پانچ سال میاں صاحب یہاں رہے ہیں وہ رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ پانچ سال کے بعد ہی ہم سوچیں گے ہمیں کچھ چار مہینے چھ مہینے ایک سال اور یہ واقعات جو ہیں ایسے نہیں ہونے چاہیے اگر ایسے ہوا ہے تو انتہائی افسوسناک واقع ہے یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے مگر حقائق کا مجھے علم نہیں ہے اس لیے آپ کو شاید زیادہ علم ہوگا آپ جو بات فرما رہے ہیں مجھے کچھ زیادہ علم نہیں ہے کہ ڈی پیو صاحب کا کیا مسئلہ ہوا ہے ان کا کیا ہوا ہے اگر ایسے ہی ہوا ہے تو ایسے نہیں ہونے چاہیے اچھا روم صاحب پولیس رائے کے مطابق اس واقعے کے حوالے سے خاور مونیکہ کی طرف سے کوئی درخواست نہیں دی گئی لیکن اس کے باوجود اس تمام واقعے کے اوپر ایکشن لے لیا گیا ہے ایک اچھے والے ڈی پیو کو مطلب اپنے عوضے سے ہٹا دیا گیا ہے ایکشن کس نے لیا ہے ایکشن کس نے لیا ہے دیفنیٹلی پولیس دیپارٹمنٹ نے لیا ہے پھر ان کے دپارٹمنٹ کا اپنا مسئلہ ہے دیپارٹمنٹ کا اپنا مسئلہ ہے دیپارٹمنٹ کا اپنا مسئلہ ہے دیپارٹمنٹ سٹینڈ لیتے ہیں بھر نہ کرتے ہیں اگر ایک بندہ اچھا ہے تو وہ پھر دیپارٹمنٹ کو ہو دوسرے اوپر بات کرنے جائیں گے معاملات رفتہ رفتہ دیکھیں کچھ چیزیں تو ایسی ہے فری مجھے اطراف ہے اپنے بھائی کی اس بات سے اتفاق ہے غلام بھائی صاحب کی کہ ابھی ہمیں ذرا ہاتھ ہرکا رکھنا چاہیے واقعی کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کے لیے وقت چاہیے نا بہت سے مسائل ہیں جو پلک جھپکتے میں اور چٹکے بجاتے میں تو حال نہیں ہو سکتے لیکن کچھ چیزیں تو ایسی ہیں نا جن کے لیے وقت نہیں چاہیے مثلا جناب خابر مانکہ صاحب جو ہیں انہوں نے اگر کوئی غیر قانونی حرکت کی اور ڈی پیو رزوان گوندر نے انہیں چیک کیا اس صورتحال میں اور اس کے بعد یہ مطالبہ کرنا کہ جی رزوان گوندر ڈی پیو جو ہے وہ خابر مانکہ سے معافی مانگے معافی مانگے تو یعنی اس کے لیے میں نے خیال ہے کہ کوئی وسائل نہیں چاہیے نہ کوئی وقت چاہیے کہ بجلی کے مسائل ہیں باقی ترکیات کے مسائل ہیں باقی اور کئی کام ہیں تو دیکھیں ابھی سے اگر اچھی روایات کہیں ہم لکھی گئیں تو یہ بری روایات جو ہیں وہ آگے چل کے مزید مصاقب ہوتی جائیں گی اور ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا یہ باقی اپنا حسین پانچہ صاحب نے جو کل کی بات کی ہے شیخ رشید صاحب اب وہ لاہور آئے ہیں اور ریلویڈ کوارٹر میں میٹک لے رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ افسران جو تھے انہوں نے دوزار تیرہ سے دوزار اٹھارہ تک ریلویڈ میں جو نفع نقصان ہوا جو چیزیں حاصل ہوئیں ان کا ذکر کیا اس پہ جنابی علی شیخ صاحب جو بھڑک اٹھے گئے مجھے محس سنا اور رضیہ بھٹکا ناوال اور یہ تم کیا قصہ کارے لے بیٹھے ہو یعنی اس کے دور کے واقعات خواہیہ سعید رفیق اور اس کے دور کے منصوبے اور جو کچھ حاصل کیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے ڈابڑ شروع کر دی تو باقی افسران جو تھے انہوں نے بھی اسے محسوس کیا لیکن ایک آدمی جو تھا اسے جرت کا مظہرہ کیا انہوں نے کہا ہمیں زبان کی عادی نہیں ہے اور کام اس کا میں تو عادی نہیں ہوں میں آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا میں دو ساتھ کی چھٹی پہ جا رہا چاہتا ہوں روف صاحب بات پتہ کیا ہے ہمیں صرف یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس بھی ادارے میں کام کر رہے ہیں ہم کسی کے انڈر کام نہیں کر رہے ہیں ہم ان سب کے ساتھ کام کر رہے ہیں جب ہم ایک ٹیم کی طرح ہم آگے لے کے چلیں گے اپنے ہر کام کو تو میرے خیال میں پاکستان کا ہر ادارہ ہم کانون کے طرح کام کر رہے ہیں اس ملک میں ایک قائن ہے اس ملک میں ایک قانون ہے اس ملک میں سرکاری ایک قائد و ضوابط ہے اس کے مطابق کام ہونا چاہیے اس قانون کے مطابق کام ہونا چاہیے لیکن ناظرین یہاں پہ ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ روکتے ہیں کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے مجھے ڈاکٹر فریمین کو اجازہ دیجئے پھر آپ کی حضرت میں حاضر ہوں گے کچھ نئے ٹوپکس کے ساتھ کچھ نئی باتوں کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اور آپ اپنے پاکستان کو اور پاکستان کے لوگوں کا اور خاص طور پر اپنا بہت خیال رکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ